دوستو میرا نام راشد زہیر ہے اور آپ دیکھنے میرا نیوز چیلنجز کا نام ہے نیوز نائن ٹی وی ہجباللہ کی طرف سے کچھ خبریں آئی ہیں کچھ وہاں کے ٹی وی ٹیلی ویزن نے بھی دکھایا کہ انہوں نے اسرائیل پر حملہ کیا میں آپ کو تھوڑا سے ویڈیو نہیں دکھا سکتا سکنی شوٹ لگا کر دکھاؤں گا لیکن اس سے بڑی خبر تھوڑی مایوسی سے بھری ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے بہت بڑے ورگ کے ذہن میں یہ ہے جو انصاف پسند لوگ ہیں کہ کسی بھی پرکار سے گازہ میں ہونے والے اس نرسنہار کو رکھنا چاہیے لیکن اسرائیل دل توڑنے والی خبر یہ ہے کہ لگتار مہلاؤں اور بچوں کو مار رہا ہے اور اس کے اوپر ایک امید جو تمام انصاف پسند لوگ یہ کر رہے تھے کہ مسلم ملک اکھٹے ہو کر کے شاید اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو جائیں میں آپ کو یہ خبر بھی دینے جا رہا ہوں حالانکہ پرسو میرے سامنے خبر آئی تھی کہ سعودی عرب امریکہ سے ایک ایسا ائر انٹی ڈیفنس سسٹم مانگ رہا ہے جس سے اس کو محفوظ ہو سکے لیکن میں اس کے بارے میں شور نہیں تھا اب میں آپ کو شورٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں جورڈن نے بھی خلے عام امریکہ سے مدد مانگی ہے یہ لوگ اپنی اپنی سیٹ اپنی اپنی حکومتیں بچانے پر لگ گئے ہیں اب تو اوپر والے کی طرف سے ہی کوئی ایسا فیصلہ ہوگا کہ ان کو حکومت زیادہ انپورٹنٹ ہے وہ ملنی چاہیے یا ان کو واقعی سزا ملنی چاہیے چونکہ اسرائیل نے جس پرکار سے گازہ کے اندر ظلم و ستم ڈھا رکھا ہے ایک پریوار تو درشکو ایسا ہے کہ جس کے چاڑیس لوگ ایک ساتھ مر گئے ہیں پرسو ایک پریوار ایسا تھا جس کے چھبیس لوگ مارے جائیں ایک بچی کو جب وہ لے کر جا رہے ہیں ہسپیٹل تو وہ بول رہے ہیں کہ کیا مجھے آپ قبرستان لے کر جا رہے ہیں مطلب اگر میں آپ کو بتاؤں کہ باپ نے اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھ کے رونا شروع کیا کیا ہے میں ان والی خبروں سے بچ رہا ہوں ان دنوں کافی چونکہ یہ خبریں دل توڑنے والی ہیں ایک ریکویسٹ اور کر رہا ہوں آپ سے لگے ہاتھ بار بار کرتا ہوں کہ اب اتنا تو کری سکتے ہو کہ جو بھی آپ کو ایسے چیلنز نظر آ رہے ہیں جو اپنے چینل کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں ان کو آگے بڑھا دیں اس میں تو آپ کا کچھ نہیں جائے گا آپ کو جدی لگتا ہے کہ ہم لوگ اکھٹی خبر لے کر آتے ہیں اس سے ہمارا کے لیے کا فائدہ نہیں ہے فائدہ یہ ہے کہ بندوق نہیں چل رہی آواز تو چل جائے کم سے کم اتنا تو آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کی آواز آگے نکل جائے آپ کی جو خبریں اس ٹائم ویسٹرن میڈیا جو آپ کو جھوٹی خبریں دینے کا کام کر رہا ہے گودی میڈیا کا تو ذکری چھوڑ دیجئے کم سے کم اتنا ضرور کر لیجئے کہ یوٹیوب پر جائیے اور وہاں پر جا کر جتنے بھی لوگ آپ دیکھیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ برابر ایسی آوازیں بنی رہیں میں اپنے خالی چینل کیلئے نہیں کیا رہا وہ تو دو ڈھائی سال پہلے سا چینل ہے میں صرف ایک ہی ویڈیو لگاتا ہوں میں زیادہ نہیں لگاتا ہوں نہ میرا مقصد کوئی کمرشیل ہے میں تو کئی اور جاپ کرتا ہوں یہ تو مقصد ہے کہ درد اکھٹا ہو کر کہ آپ کے سامنے آ جائے تاکہ کم سے کم ذہن سازی کی جا سکے اور پتہ چل سکے کہ آخر کار دنیا میں چل کیا رہا ہے یوٹیوب پر جائیے میں لکھ دیتا ہوں یوٹیوب کے اندر بھی کچھ رسٹیکشن لگا دی گئی ہیں مجھے کوپی رائٹ ایکٹ بھی آ گیا ہے اس میں آپ ایڈ دا ریٹ نیوز لائن ٹی وی لکھئے گا اور اس کو جو ہے لائک بھی کر دیجئے گا شیئر بھی کر دیجئے گا اور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا میں خبر پر آتا ہوں آپ کے سامنے سب سے بہلے میں ایک ٹی وی کی خبر دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکین پر تصویریں میں نے لگایا ہے کسی نے اس کو ٹویٹ کیا تھا اب آگے میں دوسری خبر دکھاتا ہوں اسی سے ملتی ہوئی یہ بھی چھاپا گیا ہے یہ وہاں پر جو لیبنین کی اسلامی ریسسٹنس جو چل رہی ہے اب اسے آپ ہجباللہ کہہ دیں یا باقی لوگ کہہ دیں ان کی طرح سے ایک ویڈیو جائری ہوا آپ دھما کا دیکھ سکتے ہیں ترکیہ اردو ترکیہ ایک اردو کا بہت بڑا ادارہ اس نے لکھا کہ ہجباللہ کا اسرائیل پر بیلی ہار میزائل حملہ یرکان میزائل وہ جو میں نے آپ کو بتایا یرکان میزائل سے اسرائیلی فوج کو نشانہ بنایا گیا یہ میزائل پانچ سو سے دو ہزار میٹر تک اپنے حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس میزائل کو وہ والکانو میزائل بھی کہتے ہیں آپ کو ٹیوٹر پہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میرا نام ہے راشد زہیل صاحب جائیں گے تو مل جائے گا یہ پورا ویڈیو میں نے وہاں ڈال رہا ہے اب میں تولیسی دل توڑنے والی خبر کیا دکھاؤں ہوں آپ کو نورت سے کچھ لوگ جا رہے تھے ساؤت کی طرف سلک پر لاشوں کا امبار لگا دیا میں آپ کو دکھانے پاؤں گا یہاں سلکوں پر لاشیں پڑی ہوئی ہیں بومڈ دیئر ہاؤس سو دے مووڈ ٹو اسٹریٹ سو دے بومڈ دہ اسٹریٹ اینڈ دے وینڈ ٹو سلیپ ایڈ دہ لاش سیف اسپاٹ این دہر سٹی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھروں پر بمباری کی گئی جب وہ وہاں سے نکلے اس سلکوں پر تھوڑا آگے چلے لیکن یہ ان کا آخری چلنا ہوگی سلیپ آخری نیند سو گئے وہ لوگ چلیے اب میں حجب اللہ کی بھی خبر دکھا جاتا ہوں کہ آپ کو لگے ہاتھ حسن نصر اللہ نے کہا کہ مطلب عرب دیشوں سے نصر اللہ کو حسن نصر اللہ صاحب کو یہ میسیجز مل رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی ایکٹ نہ کریں لیکن حجب اللہ نے شروع کر دیا ایک جیسا کہ میں نے بتایا ایک قویت کا جو سانسد ہے اس نے اپنی سانسد میں کھڑے ہو کر کے قویتی پارلیمنٹ سانسد عبدالکریم الگنداری اس نے عربوں کی غیرہ تو کوئی للکارہ ہے لڑکارنے سے کیا ہوتا ہے یہ ایک تصویر میں آپ کو اور دکھاتا ہوں یہ ہائفہ پورٹ کی ہے اسرائیل کا ہائفہ پورٹ وہاں پر حملہ ہوا ہے انیشل ایکسپلوزن ان ہائفہ پورٹ یہ تصویر دکھائی گئی ہے ویڈیو بھی دکھائی ہے اس میں کیا نقصان ہوا ہے یہ نہیں بتا سکتا لیکن اب دیرے دیرے ہجب اللہ یمن یا سیریا یہاں سے یہی لوگ کچھ کر پائیں گے باقی لوگوں کی بات میں آپ کو اسے اپیسوڈ کے بعد بتاؤں گا دیکھ لیا آپ نے مساد جو ہے اس کا پور ڈریکٹر آر ٹی ای اردن نے چھاپا کہ مساد کے سابق ڈپٹی ڈریکٹر رام بن حرک نازی تاریخ دہراتے ہوئے کہتا ہے یہ بندہ کہ پچیس لاکھ گزہ باشندے ہیں آئیے ہم انہیں پوری دنیا میں تخصیم کر دیں سو ممالک کے حصوں میں پچیس پچیس ہزار باشندے آئیں گے کہے گا کوئی ریول ہے نا جانور ہیں ایسے کر سکتے آپ یہ ان کی زمین نہیں تھی یہ زمین کس کی تھی پوری دنیا جانتی ہے کس پرکار سے پرثم وشیدو کے بعد ان کو وہاں بسایا گیا کس پرکار سے ان کو لایا گیا سیکنڈ ورڈ وار کے دوران اس نے کس طرح سے ایکسپینڈ کیا اور دنیا کے بڑے بڑے مالدار اور ٹائکون وہاں کر بسے اور یہ کس پرکار سے حیکل سلمانی تعمیر کر کے اپنے مسیحہ کا انتظار کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں کنگ ڈیویڈ حضرت دعوت علیہ السلام کا نام خیر وہ الگ خبر ہے فیلال تو میں آپ کو یہ ہی بتا رہا ہوں اب میں آپ کو دھیرے دھیرے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس کس نے کیا کیا کہا ہے سب سے پہلے میں جارڈن کا نکال کے دکھانا چاہتا ہوں جارڈن نے بھیک مانگی ہے امریکہ سے کہ میں مارا جاؤں گا مجھے دے دیجئے جارڈن ٹو ٹیل بائیڈن اسرائیل مست امیڈیٹلی سٹوپ یہ تو کہہ دیا جارڈن ریکالز ایمبیزڈر ٹو اسرائیل یہ بھی اپنا واپس بھی بلایا ہے سفیر لیکن ہوا یوں ہے کہ جارڈن سٹریٹ پروٹیسٹ وہاں پروٹیسٹ بھی چل رہا ہے وہ دکھا جاتا ہوں میں آپ کو جارڈن اوپن اٹس ملیٹری بیسس ٹو دا یو ایئر فورس جارڈن نے اپنا جو ایئر سپیس ہے وہ یو ایس کے لیے کھول دیا ہے اور یہ مانگ رہا ہے کہ جارڈن آسک ٹو یو ایس ڈیپلائی پیٹریوٹ ایئر ڈیفینس سسٹم جس طرح سے آئرن ڈوم ہے نا اور ہم نے ایس چار سو رشیہ سے لیا تھا اسی طرح سے پیٹریوٹ ہے امریکہ کا ایس چار سو جیسا اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ تمام طرح کہ ہم لوگ کو روک دیتا ہے تو یہ ایک طرف وہاں سے اپنے سفارتی تعلقات ختم کر کے مسلم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم پیچھے آٹ رہے ہیں لیکن یہ تیل دینا پانی دینا حفاظتی دستے لینا یہ برابر کر رہے ہیں دیکھ لیجئے جارڈن نے مانگا ہے یو ایس سے کہا کہ آپ اپنا پیٹریوٹ سسٹم ہمارے یہاں لگا دیجئے جارڈن دوسری خبر بھی دکھا دیتا ہوں جارڈن آسٹو یو ایس ٹو ڈیپلائے پیٹریوٹ ڈیفنس سسٹم ایمیڈ جٹرز فروم ہماس اسرائیل وار یہ تصویر کے خبر ہے اسرائیل ڈیپلائے میزائیل بورٹس ان ریڈ سی اسرائیل نے ریڈ سی کے اندر ڈال دیا ہے وہاں سے ہوتی جو ہیں انہوں نے کچھ ڈالے تھے اپنے میزائیل تو ان کو راستے میں انٹرسیپٹ کر دیا گیا اب وہ دیکھ لیجئے خبر جو میں آپ کو پرسو بتانا چاہتا تھا لیکن میرے پاس کچھ نہیں تھا سعودی عرب نے بھی یو ایس سینڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ٹو گلف کنٹریز امریکہ نے ایئر سسٹم بھیج دیا ہے اس کو بھی ڈر ہے کہ ہوتی کہیں ہمارے پر نہ مار دیں وہ بھی پرانا ہو چکا چکہ پہلے یمنی باغی باغی کہوں یا اب کیا کہوں بہرحال وہ کر چکے ہیں امریکہ نے اپنے وارشیپ جو ہیں ریڈ سیپ میں انٹرسیپٹ تین مسائل کو ختم کر دیا جو یمن سے آ رہے تھے اور اب دیکھ لیجئے جارڈن ریکویسٹ یو ایس پیٹریورٹ سسٹم اٹھ ریجنل ٹینشن ان بوائل آور وہ ریکویسٹ کر رہا ہے سعودی عرب پوٹس اسرائیل ڈیل آئیس ایمیڈ وار انگیج وید ایران چلیے دوسری خبر یہ تو سعودی عرب ایران سیرے یہ تو خیر ڈرامے بازی چل رہی ہے یہ تین چار خبریں درشکوں مجھے آپ کو دینی تھی اب تھوڑا سا سمجھ لیجئے سعودی عرب اور تمام یہ مصر اور یہ تمام جو ہے جارڈن ایجپٹ یہ سب چیز سب جو ہیں یہ کھانے کے دانت اور دکھانے کے دانت کچھ اور کر رہا ہے ایران تھوڑا سب پروکسی وار کو آگے کر رہا ہے اس لڑائی میں اب اگر کچھ باقی بچا ہے تو ہجباللہ حماس اور یمنی باغی جن کو ہوتی کہتے ہیں باغی کہتے ہیں لوگ ان کو یہ تین لوگ کچھ کر سکتے ہیں ان کے پاس ایران اور رشیہ شاید سمبو ہے کچھ ان کو مدد کر دے اور اب ہجباللہ نے وہ سٹارٹ بھی کر دیا جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا ایک لڑائی تو ضرور ہے کہ وہاں تو لوڈ آؤٹ مر رہے ہیں بے قصور لوگ لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر ہجباللہ نے اس پرکار کے حملے جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا اگر اسرائیل میں کرنے شروع کر دی ہے جیسا کہ اس نے شروعات کر دی ہے تو اسرائیل کے بارے میں ہم جانتے ہیں وہ تو لوگ مرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں یا ان کا حوصلہ ہے جو بھی انہوں نے کہا جانا کہ عربو تم زندہ نہیں ہے تم مرے ہوئے مرے ہوئے زندہ تو ہم ہیں تو ایسا واقعی حقیقت بات ہے یہ تو یہ ایک کنڈیشن بنتی ہے ورنہ اب عربو کی کوئی خبر میں پہلی بھی کہہ رہا تھا کہ نہیں بتا پاؤں گا لیکن ان کی طرف سے کوئی امید کرنا کہلہ تھا ایران اور رشیہ شاید اس طرف ان پروکسی وارز کو آگے بڑھا کر کے اسرائیل کو کوئی جواب دے سکے اور اب حالات گازہ کے بڑھے خطرناک ہیں وہ پوری طرح سے بربریت پر اترا ہوا ہے بچوں کو اور مہلاؤں کو مار رہا ہے دس ہزار کے لگ بک تو وہ آنکھڑا وہاں کے سرکاری اس کا ہے لیکن کتنے لوگ مارے جا چکے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمیٹ سبوک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور یوٹیوب پہ ضرور چلے جائیے گا وہاں اس کو سپریٹ کر دیجئے گا اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا یہ میری آپ سے موت دیبانہ گزارش ہے اور اس پر ہی زیادہ دیکھئے گا نیکس ٹائم کیسی خبر کے ساتھ آتا ہوں جہے